سیر فیر پڑباؤو نے آگے چھبیس ٹانکیں لگے ہوئے تھے تو آج تک اس کی نشانی موجود ہے تمہاری نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہے یہ اتنے معاملات خراب ہو گئے گمبیر ہو گئے خطوت یہ وہ بکلا تحریک کہاں پر ہے سپریم کورٹ بار کہاں کھڑی ہے پاکستان بار کونسل باقی لوگ یہ کہاں پہ ہیں لطیف خوصہ صاحب تو باہر نکلتے تھے ڈنڈے بھی کھاتے تھے خون بھی بیتا تھا کہاں پہ ہے وہ بکلا تحریک صاحب تو میرا سیر فیر پڑباؤو نے آگے چھبیس ٹانکیں لگے ہو تھے آج تک اس کی نشانی موجود ہے تمہاری نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہے تم پھر چاہتے ہو میرا سر پٹے دیکھو بھائی یہ پرسوں جب ہم نے یہاں کنونشن کیا آپ کے سامنے تھا میں نے بھی یہاں تقریر کیا بڑی دھواندار تقریر چھوٹی موٹی جو بھی تھا اپنے خیالات کا میں نے اظہار کیا اور ہماری کنونشن کے اختتام ہوتے ہوئے ججز سپریم کورڈ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں جو ہے یہ حکومت کا کمیشن قبول نہیں ہے یہ ٹرمز آف ریفرنس ہمیں قبول نہیں ہے اس میں تو آپ نے ان چھے ججز کو جو مجاہد ہیں جنہوں نے مطلب ہے تمام تر اپنے وہ خوف اور تمام تر تشدد اور جبر کو ملحوز رکھتے ہیں کہ باوجود بھی انہوں نے اپن آ کے تو ایک ایسے ایشو کو جاگر کیا ہے جو سبھی پر شاید ہو رہا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ مانا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے سات رکنی بنچ بنا کے اب اسی وقت ٹکر چلنا شروع ہو گئے سو ہمارا مطالبہ یہ تھا دیکھیں ہمارے جلسے جلوسوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا مسئلہ حل ہوگا چیف جسٹس اب ہمارا تقاضی یہ تھا کہ فل سارے ججز بیٹھیں بجائے اس کے کہ وہ عمر عطاب بندیال صاحب کی طرح یہ الزام لگے کہ یہ منپسند ججز بٹھا کے منپسند فیصلے لے لیتے ہیں جب سارے ہی ججز بیٹھے ہوں گے تو یہ شایبہ ختم ہو جائے گا اب چیف جسٹس صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو میسر ججز سے سارے اس وقت کیونکہ کچھ کراچی گئے تھے کچھ لاہور سے وہ سارے ہی ساتھ کے ساتھ مٹھائے تھے اب انہوں نے کہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد یہ سارے ججز باقی لاہور سے اور کراچی سے بھی آ جائیں گے اور امید ہے کہ فل ججز تو یہ فل کورٹ ہوں گے فل کورٹ اب انشاءاللہ سنے گی تو ہم اس میں معاونت کریں گے کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں نا انصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے کورٹ صاحب آپ لوگ کیا کریں گے پہلے تو رانہ سناؤلہ جیسا سیاسی ورکر تھا جو کم از کم بات تو سن لیتا تھا آپ لوگوں کی اب تو آپ نے تحریکین صاحب نے کہا جی ہم نے مارچ کرنا ہے دھرنا کرنا ہے تو آگے موسین نکوی موجود ہیں اور موسین نکوی بھی ایسے جس کی نون لیگ بس کروا چکے ہیں وہاں تو آپ لوگ کہاں جائیں گے وہ سیاسی ورکر نہیں تھی آپ نے پہلی بھی غلط مثال دی رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ نے تو خود کہا ہے مجھے بھی شک ہے کہ میں ان قریب گرفتار کر لیا جاؤں گا بات تو یہ ہے بتا رہے ہیں پھر بھی بات تو سن لیتا ہے سیاسی ورکر کی زیادی چلیں وہ خیر اس کو بہت پہلے اندر ہونا چاہیے تھا رانہ سناؤلہ کو مارڈل ٹاؤن والا بارہ قتل اس ہی نے بلکل کروائے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ انچارج تھا اس آپریشن کا سارا جو کیا جس میں پی ٹی آئی کے جو ہے حاملہ عورتوں کے موہ میں بھی گولیاں ہماری گئیں اور باقی لوگوں کا بھی سانے ہوا آج تک اس کا کوئی سرپیاب نہیں نکلا ہے اور پھر جس طرح سے رانہ سناؤلہ اور اس کی ساری کی ساری ماشاءاللہ نون والے فیصل آباد سے بلکل صفایہ پھر ہے ہارے ہیں بری طرح وہ بھی ایک لمحے فکریہ ہونا چاہیے ان کے لئے اب محسن نکوی کا جہاں تک تعلق ہے یہ پھر یہ کوئی یا تو مانے نا یہ ان کا وزیر ہے یا تو مانے مسلم لیگ نون کے ہمارا کارکون ہے مانے نا یہ جو ہے سبھی پارٹیاں متفق ہیں ان کے اوپر مانے نا ایسا ہیرا قسم کا انسان آیا سینیٹر میں کہ مسلم لیگ کاف، آئی پی پی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سبھی ان کے تجویز کنندگان ہے تاہید کنندگان ہے اون کوئی بھی نہیں کرتا آزاد لڑا ہے نا آزاد جیتا ہے نا جو اون کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے ارے بابا تو وہ پڑے لیتھر وزیر داخلہ ہوں تو پھر انہی کا بندہ ہے نا انہی کا بندہ ہے وہ طاقتور وزیر داخلہ ہیں وزیر خزانہ.. نا 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 معاف کرنا، نہ طاقتوری حکومت ہے نہ کوئی بھی وزیر ہے یہ اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں دیکھیں جن کے پیچھے عوام نہیں ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے حکومت کی وزیر کی کوئی ادارہ ہو اس کی طاقت عوام ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا جب عوام نہیں تھی تو یہ ترانوے ہزار فوجی جو ہے ترانوے ہزار فوجی سرنڈر کیا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی حکومت طاقتور نہیں کمزور حکومت ہے بہت کمزور ہے مجھے پکڑ کے انہوں نے بند کر دیا ابھی تک ایک مہینہ ہو گیا میری گاڑی ابھی تک تھانے میں رکھی ہوئی ہے کوٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے وہ نہیں لیتا کہ کبھی ڈی آئی جی کبھی فلانا کبھی فلانا ایسی کبھی سنی تھی آلات سلمان اکرم راجہ کو پکڑ کے لے گئے ابھی سلمان اکرم راجہ آپ سب لوگ یہاں ماشاءاللہ ہوتے ہو کیمرے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے کبھی کسی نے فائرنگ کیا ہمارے میں سے کبھی کسی نے دندے دیکھے ہمارے ہمارے ہاتھوں میں دندے کہ ہم دندے مارے کبھی کسی نے دیکھا کہ ہم نے مردیاں پوڈیس والوں کی پاڑیوں یا کبھی کسی نے دیکھا کہ ہم نے پترہو دہلے مارے ہوں اور زکمی کیا ہوں یہ ایسی ایف آئی رنگ کر کے درامے کر کے آپ کا کیا خیال ہے اس سے ان کی عزدت بھڑیاتی ہے ان کی عزدت بھڑ گئی ہے یا ان کی ہم دھر گئے ہیں گھروں میں چھپ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں یعنی آپ دوبارہ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہیں گرفتار ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا گرفتار میں نے جرم نہیں کیا تو مجھے گرفتار کس بات پر کریں اگر اس طرح کریں دیکھیں آج جیج نے ڈسچارج کر کے پرے مارا اس نے کہا آج کل تو ہر ایک کے پاس کیمرا ہے آپ دکھا دیں کوئی فوٹیج دکھا دیں سی سی ٹی بھی کیمرا ہے لاہور تو سیف سٹی ہے لاہور میں تو سیف سٹی ہے کیمرا لگے ہیں سارے اس نے کہا ایک سی سی ٹی بھی کیمرا کی ایک ریل آپ ایک یو ایس بی دکھا دیں آپ جس میں یہ آپ جو الزام کر رہے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں ڈیلا بھی دکھا دیں کسی کی لاٹی دکھا دیں کوئی پسطول دکھا دیں کوئی رائیفل دکھا دیں کوئی چیز دکھا دیں کہ در 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 کر رہے ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے یار آج کسی کو آپ ایسے اندر نہیں کر سکتے یہ سوشل میڈیا کا بھائی دور ہے آپ کہ اگر ایک چینل نہیں کرے گا تو آپ کے بیس چینل اور ہیں پچاس سب کچھ سامنے آ جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاں ڈاکٹرڈ ہوتی ہیں کچھ ہے انٹرجیکشن بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس لئے آپ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ ڈاب تو کر سکتے ہیں کچھ چیزیں لیکن اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ پرانے سیاسی ورکر ہیں زرداری صاحب کہ آجو باجو آپ کو کبھی فیصل وارڈا نامی شخص نظر آیا یہ کون ہے یہ شخصیت میں آپ سے اس لئے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پیپس پارٹی امکم نے بوٹ کیا ہے یہ میرے دفتر میرا کراچی میں بھی دفتر بھی ہے یہ میرے پاس آ گیا تو میں نے کہا کہ تو نے سرینڈر کیا ہے جیسے جو قانون کے راستے ہوتے ہیں پوچھا ہوں تو مجھے میرا جونیئر ہی تھا مندوخیل جو ام اے بھی بنایا اس سے پٹیشن اس کے خلاف ہو گئی یہ تو ڈیول نیشنل ہے اس نے کوئی باز میں پاؤنشاؤں جا کے پکڑے دو کسی نے کہا کہ اس کو واپر سے واپس واپس لے لو اوپر سے پارٹی میں پارٹی میں آپ نے ہی بندے کو پیچھے کر لیا پارٹی پارٹی نہیں یہ بڑی جن کے ساتھ بھی خلای مخلوق کے ساتھ تو اس کا بڑا تعلق ہے جس میں کوئی چک ہے تو وہ انہوں نے کہا صحیح بندے کو درسائی کریں اس کو بچانے کے لئے وہ پھر بھی بچ نہ سکا بچ نہ سکا لیکن اس پر عمر بھے بھر کی قدغنہ لگی جو نواز شریف پر لگی تھی آپ کو یاد ہوگا یہ سینیٹر جاب تھا تو پھر ڈسکوالیفائی ہو فور ڈیک ٹرم اس اس میاد کے لئے جس میاد کی بنا تھا اس میاد کے لئے یہ نااہل کرا دے کے اس کو ختم کر دیا تھا یعنی آپ نے سزا میں بھی ہاتھ ہوڑا رکھا گیا ہاں بالکل جب دوسرے کو عمر بھے کی بندش لگی تو اس پہ کونسا سکا تو یہ ایک پاورفل آدمی ہے یہ پاورفل مقتدر ہلکے کے ساتھ یہ ان ہے بہت زیادہ تو پھر ظاہر ہے پاورفل ہے